اسلام علیکم دیئر بیورز آپ سے ایک سوال ہے مسافر میں اور آوارہ گرد میں کیا فرق ہوتا ہے مسافر اور آوارہ گرد ان میں کیا فرق ہے یقینی طور پر آپ کا جواب یہ ہوگا کہ مسافر کی ایک منزل ہوتی ہے اس کا اٹھتا وہ ہر قدم اسے منزل کے قریب کرتا ہے اور وہ جلد یا بدیر منزل تک پہنچ جاتا ہے جبکہ آوارہ گرد کیونکہ منزل نہیں ہوتی وہ جتنا مرضی سفر کرے جتنا مرضی تیز سفر کرے مگر وہ انگریزی والا سفر کرتا ہے سیو ڈبل ایف ای آر وہ منزل تک کبھی نہیں پہنچ باتا یہی سوال آپ سے ہے آپ اس زندگی میں مسافر ہیں یا آوارہ گرد اگر آپ مسافر ہیں یا مسافر بننا چاہتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو اپنی منزل کا تعیون کرنا ہوگا آپ کا معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں آنے والے چند سالوں میں کہاں کھڑے ہوں گے دس سالوں کے بعد کہاں کھڑے ہوں گے آپ جو کچھ چاہتے ہیں جو یہاں پہ خواب سجائے بیٹھے ہیں انہیں کیسے حاصل کریں گے اس کے لئے سٹیپ بی سٹیپ پلیننگ اس کا نام ہے گول سیٹنگ